بھائی جماعت اسلامی سہلاب کے مد میں جماعت اسلامی حکومت نہیں ہے ایک امینے ایک سینیٹر سہلاب کے مد میں جماعت اسلامی الخدمت کی شکل میں اب بتائیں جو کھرپوں ڈالر یہ کھٹے ہو گئی تھے عمران خان صاحب نے یہاں سے عمران خان نے یہاں سے صرف فلسطین میں مسئلہ چل رہے ہیں کون سی سیاسی پارکنی نے نکل کے روڈ پر احتجاج کیا ہوا ہے واہ جماعت اسلامی کے علاوہ اسلام کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوٹ 24 نیوز ناظرین اس وقت میں لاہور شہر میں موجود ہوں ملک میں سیاسی کافی گہمہ گہمی کا حال ہے ملک میں جو الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ فائنل کر دی گئی ہے میرے سے یہ خانصہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ ووٹ کس کو دیں گے اور کس بنیاد پر ووٹ دیں گے اور ملک میں یہ کون سیاسی پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ یہ حق پر ہے اور ملک کے لیے کچھ کرنا چاہے گی اسلام علیکم خضب جب میں سیاسی صورت پر بات کر رہا تھا آپ مسکرائے تھے کیا وجہ اس کی تو آپ جا کے پنڈیتوں کی طرف اشارے دے رہے تو ان پنڈیتوں سے اور کیا مانگنا ہے حل صرف جماعت اسلامی جماعت اسلامی کیسے تو آپ دیکھ لیں نا میرے بھائی جماعت اسلامی سیلاب کے مد میں جماعت اسلامی حکومت نہیں ہے ایک ہے میں نے ایک سینیٹر سیلاب کے مد میں جماعت اسلامی الخدمت کی شکل میں زلزلے کے شکل میں ان کو تو باہر سے فنڈنگ آتی ہے وہ باہر سے آ رہے ہیں جدر سے آ رہی ہیں یہ پاکستان میں کم دے رہے ہیں کون دے رہے ہیں باہر سے کون سا بنوس باہر سے تو جو آ رہے ہیں یہ چور ڈکیت سیلاب کے لئے آیا وہ کدر گئے آپ بتائیں نہیں جو کھربوں ڈالر جی کھٹے ہو گئے تھے عمران خان صاحب نے یہاں سے عمران خان نے عمران خان نے یہاں سے صرف پانی کے بوتل ہے اور تھوڑا سا سامان ٹرک میں ڈال کے تون سے شریف لے کی گئے تھے اور یہ شعباز شریف نے وہ اتنے پیسے کہاں گئے جو باہر سے آئے واحد جماعت اسلامی تھی جو ان لوگوں نے اتنے مشکلات میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑی رہی بلکہ اپنے عوام کے لئے نہیں پور ملک کے پور دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ شانب شانب کھڑی رہی تو طریقہ انصاف کو کونی ووٹ دیں آپ یار وہ میرا اپنا ضمیر ہیں کیوں وجہ ہوتی نا نہیں دیکھ رہا ہوں نا تاریک انصاف نے کے پیو کے میں اس کا کوئی کارنامہ تو دکھا ہے نا جماعت اسلامی ہے واحد جماعت اسلامی ہے سب چیزوں کا چھوڑ دیں ابھی جو یہ فلسطین میں مسئلہ چل رہے ہیں کون سی سیاسی پارکنی نے نکل کے روڈ پہ احتیاج کیا ہوا ہے واحد جماعت اسلامی کے علاوہ جماعت اسلامی کے سنیٹر مشتہ بارڈروں تک پہنچ رہے ہیں سارے پاکستانی وام کہتے کہ جماعت اسلامی نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے لیکن یہ پھر کیوں دوسری جماعتوں کے ساتھ مل جاتی یہ آوام اوٹ دے دیں ان کو باری اکسیریت سے ان کو کامیاب کر دیں یہ خود بخود حکومت بنا لے گی ہم آوام تو ایک ڈبی بریانی پہ بکنے والے لوگ ہیں الیکشن کے دن جس نے ایک ڈبی بریانی دے دیا بس ہم اس کو ووٹ دیں گے پانچ سال تک پھر نہیں ہم روتے رہیں گے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا آٹا مہنگا ہو گیا چینی مہنگی ہو گئی ہے گھر کا کرایب میں زیادہ آ گیا بجلی کا بل آیا ایک ڈبی بریانی کی وجہ سے پور پانچ سال پھر زلیل ہونا پڑتا ہے حل صرف جماعت اسلامی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں بلاول بٹو وہ بھی سننے میں آ رہا وزیر معاف کر دو بلاول بٹو جنہاں دین آپ نے شہر کی بات سنی کہ الیکشن کا دور دورہ چل رہا ہے سیاسی گیمہ گیمی مچی ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے اپنے زندگی تجربے کی بنیاد پر حل صرف جماعت اسلامی ہے آپ کی کیا رہا ہے کہ میں شخص میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنے میدبان کو اجازت دیں اللہ نگے